شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالکس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اور بعد کل فق میں ہم نے چوتھا چپٹر یا چوتھا باب جو ہے پڑھا تھا جس میں دو مسئلے ہمارے سامنے آئے تھے پہلا مسئلہ قضاء سیام کا تھا کہ روزے کی قضاء کن حالتوں میں کس طرح ہوگی روزی کی قضاء کن حالتوں میں کس طرح کی جائے گی اگر کوئی آدمی جان بوچ کر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے بلا کسی عذر کے تو اس کی قضاء کا کیا معاملہ ہے اور اگر کوئی آدمی عذر کے ساتھ چھوڑتا ہے تو اس کی قضاء کا کیا حکم ہے اور کس طریقے سے وہ قضاء کرے گا تو یہ معاملات ہمارے پاس جو ہے کیا بولتے ہیں گزر چکے ہیں اور دوسرا جو مسئلہ ہم نے پڑھا تھا مسئلہ سانیہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سیام مستحب کون کون سے ہیں یعنی اس فرض کے علاوہ اور فرض کی کیا بولتے ہیں مستحب کی حکمتوں میں شاید آپ نے کل سوال کیا تھا مستحب کے حکمتوں میں ہم نے ایک چیز جو بتلائی تھی شاید آپ نوٹ نہیں کر پائے ہیں وہ یہ بتلائی تھا کہ اللہ رب العزت نے جو مستحب یا نوافل کسی بھی عبادت کے مثل رکھے ہیں یا اس کی جن سے رکھے ہیں وہ اس لئے رکھے ہیں تاکہ بندے کو سال بھر یا موقع بموقع عبادت کرنے کا موقع ملتا رہے صرف کسی خاص وقت پر جہاں اللہ نے فرض کیا وہیں پر نہ کرے بلکہ ہمیشہ اس کو کیا ملے اس جنس کی عبادت کرنے کا موقع ملتا رہے یہ مسئلہ شاید آپ نے چھوڑ دی تھی اور لکھا نہیں تا آپ نے یہ نوٹ کر لیجئے جو ہے بکیہ دو مسئلہ تھیں ویسی ہیں جس سے آپ نے نوٹ کیا ہے تو سیام مستحب کی باتیں آئی تھی اور کون کون سے روزے مستحب ہیں وہ باتیں ہم نے نوٹ کی تھی تقریباً آٹھ قسم کے روزے ایسے ہیں جو مستحب میں کیا ہیں شامل تھے تیسرا مسئلہ ہمارے سامنے ہے مَا يَكْرَهُ وَيَحْرُمُ مِنَ السِّيَامِ کہ روزوں میں کون سا روزہ رکھنا حرام ہے اور مقروح ہے کچھ روزے ہیں جو حرام ہیں کچھ روزے کیا ہیں وہ ناپسندیدہ اور مقروح ہیں اس کو رکھے نہیں جا سکتے ہیں خلاف اولاہ ہیں یہاں پر ہمارے ہاں تقریباً جو ہے چھے اقسام ذکر کیا ہے چھے قسم کے روزے ایسے ہیں جن کا رکھنا یا تو حرام ہے یا تو کیا ہے وہ مقروح ہے یا تو کیا ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے روزہ رکھنا اچھا ہے ایک اہم عبادت ہے نفلی روزوں کی ایک لمبی فیرست آپ نے دیکھی مستحب روزوں کی اگر آپ فریضہ نہیں رکھ باتے ہیں تو مستحب رکھ کر کے کیا کیجئے اللہ کی عبادت اسی طرز بھی کیجئے آپ لیکن یہ عبادت بساوقات مقروح ہوتی ہے بساوقات کیا ہوتی ہے حرام ہوتی ہے جیسے نماز کے بارے میں آپ جانتے ہیں بساوقات نمازیں پڑھنا مقروح ہوتا ہے جیسے طلوع کے وقت زوال کے وقت اینی زوال کے وقت غروب کے وقت ہے نا یا ایک عام نماز فیل فجر کے بعد یا عام نماز فیل کس کے بعد اصل کے بعد یہ مقروح اوقات ہیں عموما جو ہے نمازوں کی ایسے ہی بعض نمازیں حرام ہوتی ہیں آپ کہیں نمازیں حرام ہیں تو اصل نماز حرام نہیں ہیں لیکن نماز کی اپنے حیات یا اپنے مکان جگہ کے اعتبار سے نمازیں کیا ہوتی ہیں وہ حرمت کا دردہ رکھتی ہیں مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنے لگے تو وہاں پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے گندگی کے جگہ پر جا کے نماز پڑھنے لگے وہاں پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے حرام ہے ایسے آدمی جو ہے نماز کے لیے ان جگہوں کا استعمال کرے جو اس کے لیے کیا جائز اور درست نہیں ہے قبر کو سامنے رکھے کر کے نماز پڑھنے لگے مورتیوں کو سامنے رکھ کے نواد پڑھنے لے گے زیادہ بات ہے اس کیلئے حرام ہے اور جائز نہیں ہے تو ایسے ہی کچھ روزیں جو روزے رکھنا کیا ہے وہ مکروح ہے یا کیا ہے حرام ہے ہم دیکھیں گے نمبر ایک یک رہو افراد شہری رجب بسیام سب سے پہلی چیز مکمل طور پر رجب کے مہینے کا روزہ رکھنا جیسے رمضان کا رکھا جاتا ہے وہ اسے رجب کے مہینے کا مکمل روزہ رکھنا یا مکروح ہے مکروح کیوں ہے کیونکہ اس میں کفار کی مشابہت ہے کفارِ عرب کیا کرتے تھے بعض قبائل ان کے رجب کی اتنی تعظم کرتے تھے اتنی تعظم کرتے تھے کہ پورا پورا رجب کیا کرتے تھے وہ روزہ رکھتے تھے پورا پورا رجب روزہ رکھتے تھے تو مشرقین کی مشابہت لے اور ہمارے حال اللہ نے کون سا مہینے کا روزہ فرض کیا ہے رمضان کا تو رمضان کے علاوہ اگر کوئی کفار کی مشابہت میں رجب کا یا کسی اور مہینے کا روزہ رکھتا ہے تو یہ کیا ہوگا ناجائز اور حرام ہوگا جبکہ رجب کن مہینوں میں ہے محرم مہینوں میں ہے محترم مہینوں میں ہے اللہ نے کیا کہا ہے بارہ مہینے ہیں سال میں ان میں سے چار مہینے کیسے ہیں حرمت کے ہیں اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرمت کے مہینوں کی تائین کی سلاست متوالیت کا تین مہینے پیدر پہ ذلقادہ ذلحجہ ومحرم اور چوتھے مہینے کیا کہا وراجب موزر اللہ بین جمادہ و شابان جو جمادہ ثانی و شابان کے بیچ میں آتا ہے اس کو رجب موزر کا علاق سننے یہی موزر تھے جو کیا کرتے تھے تعظیمن کیا کرتے تھے وہ روزہ رکھتے تھے تو اگر کوئی آدمی حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ حرمت والے مہینوں میں کسرت سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے مہینے کس کے ہیں حرمت کے عظمت کے مہینے اپنے اوپر ظلم نہیں کہنا چاہیے ظلم نہیں کہنا مراد کیا اپنے آپ کو شرک میں ڈالنا کفر میں ڈالنا اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالنا اللہ کے اتاستے دور کر لینا یہی تو ظلم ہے ان مہینوں میں حرمت کے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اس کا مطلب کیا ہوا کسرت سے اللہ کی عبادت کرو تو اگر کوئی آدمی یہ کہے نہیں محرم کو پورا روزہ رکھوں گا تو محرم کا روزہ رکھنا افضل لگے پورا نہیں اللہ کے مہینے محرم کا روزہ یہ رمضان کے پاس سب سے افضل روزہ ہے اگر آپ مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں یا اکثر مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں یا ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن چھوڑ رہے ہیں جو بھی کنڈیشن آپ کی ہے تو آپ گویا افضل عمل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ عبادت کا مہینہ جو قادہ کا بھی ہے جو لجہ کا بھی ہے کیونکہ یہ عشور حج میں ہیں حج کے مہینوں میں ہیں اس کے علاوہ جو ہے بچہ رجب تو رجب کے بارے میں کیا کہا ہے بولی کیا ہوا ہے مولا مگئے ہیں دھانی گیا ہے تو رجب کے مہینے کا مکمل روزہ رکھنا کیوں منا ہے لئنہو ذالک من شعائر الجاہلیہ یہ جاہلیت کی نشانیوں میں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد کیا تھا جاہلیت کے امور کو ختم کرنا جاہلیت کے امور کو ختم کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کو یہ کہہ کر کے ختم کیا کہ یہ جاہلیت کے شاعر ہیں یا جاہلیت کے امور ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی بحث و تقرار میں گالی ہوئی کیا کہا انکم رؤن فی کا جاہلیہ تم ایسے آدمی ہوں جس میں جاہلیت کی بو آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کی اور نصب پر تانزنی کرنے کی نصب پر اجزام لگانے کی مذہمت کو کیا کہہ کر کے ختم کیا سنتانی ہما بیہم کفر دو خسلتیں دو عادتیں ایسی ہیں جو عادتیں میری امت کے درمیان کفر کا درجہ رکھتی ہیں کافرانہ معاہول کا درجہ رکھتی ہیں کونسی ان نیاحت علی المیت و تانو فی الانساب میت پر نوحہ کرنا اور کسی کی ذات برادری پر کیا کرنا تانو تشنی کرنا اللہ کے سنو ان کو کفر کہا ہے تو اللہ کے سنو اسے نے بھیجے گئے تھے کہ کافرانہ رسوم اور جاہلانہ رسوم کو کیا کریں آپ ختم کر دیں اس کو مٹا دیں و قد کانو جو عزمون حد الشہر مشرقین جو ہے زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے اور میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث بخاری کی بیدیس یہ اللہ کے سنو نے کہا کہ رجبو مذر کا رجبو مذر مذر کے لوگ رجب کی اشور حرم میں اور حرمت کے مہینوں میں رجب کی تو تعظیم کرتے تھے وہ زخدہ زلججہ اور محرم کی نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ ان کا اپنا اپنے باپ کا قاتل اگر مل جاتا رجب کے مہینے میں تو اسے چھڑکھانی نہیں کرتے تھے جانے دو ہوئی رجب لگا ہوا ہے اتنے تعظیم کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس شعار کو اس علامت کو کیا کیا ختم کر دیا اگر کوئی آدمی پورے مہینے کی تعظیم اس طرح کرنا چاہتا ہے جیسے رمضان کی تعظیم ہے تو یہ مناسب نہیں ہے لیکن عام روزوں سے نہیں رکا جائے گا آپ نفلی روزہ رکھنا چاہیں سومی دعود رکھنا چاہیں یا اکثر رجب میں روزہ رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں کوئی ہنس کی بات نہیں ہے لیکن پورے مہینے کو خاص کرنا یہ جاہلیت کی تعظیم کا حصہ ہے اللہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس سے منا کیا ہے یہاں پر ایک روایت ذکر کی ہے اس کے دلیل میں احمد ابن خرشا ابن الحر کی روایت ہے کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا وہ رجب کے روزہ رکھنے والوں کے ہاتھوں پر مارا کرتے تھے کون حجت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی یہاں تک کہ اس ہاتھ کو کہاں ڈال دیں کھانے کے برطن میں ڈال دیں اور کیا کہتے تھے کلو فَإِنَّمَا هُوَا شَهْرٌ كَانَتْ تُعَزِّمُهُ الْجَاهِلِيَّةِ کھانا کھاؤ یہ مہینہ وہ ہے جس کی تعظیم کون کرتے تھے جاہلیت کے لوگ کرتے تھے ہے نا ہم اہلِ اسلام کو اس کی تعظیم تو ہے کس طریقے سے ہے حرمت کا مہینہ ہے اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے اعتاعت میں لگانا ہے لیکن پورے مہینے کی تعظیم جاہلیت کے طرز پر کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے جو مترجبین تھے مترجبین یعنی رجب کا روزہ رکھنے والے لوگ ہے نا رجب کے مہینے میں خصوصی روزوں کا احتمام کرنے والے لوگ ہے نا جب پتا لگتا ہے کہ فلا توڑو ہے نا کیونکہ یہ تعظیم کون کرتا تھا جاہلیت کے لوگ تو ان کی شباہت سے کیا کیا گیا اسلام نے روکا ہے دوسرے یہ حدیث جو ہے کیا بلتے ہیں ابن عبی شہبہ کی ہے اور علامہ البانی رحم اللہ نے اروعالغلیل ان کی کتاب ہے فی تخریج یہ حدیث مراری سبیل فی شریعت دلیل یہ کتاب ہے تخریج کی اور علامہ البانی کی ساتھ جلدوں میں ہیں اروعالغلیل اس کی جلد نمبر چار ویلیم نمبر چار پیج نمبر ون ون تری میں ایک سو تیرہ میں انہوں نے اس حدیث کی تخریج کی ہے اور کہا ہے روایت صحیح ہے روایت کیا یہ صحیح ہے تو گویا رجب کے مہینے کا پورا روزہ اس طرح رگزتر حمزان کے رکھا جاتا ہے یہ روزہ کیا ہے مکروحات یا ناپسندیدہ روزوں میں سے دوسرا روزہ جمعہ کے دن کو خاص کر لینا روزہ کے لیے کس کو خاص کرنا جمعہ کے دن جمعہ کے دن کیا ہے عید الاسبو ہے ہفتے کی عید ہے اور عید کے دن کا حکم کیا ہوتا ہے اس دن آپ کھائیے پیجیے ہے نا صفائی کیجئے نہائیے دھولیے ہے نا اور اجتماع ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں خطبہ جمعہ ہے نمازیں جمعہ جہری نماز ہوتی ہے جیسے عید کی نماز ہوتی ہے اس طرح عید کا خطبہ ہوتا ہے جیسے خطبہ ہوتا ہے یہ تو وہ عید کے مشابہ ہے اس لیے جمعہ کے دن خاص کرنا کس کو نفلی روزے کے لیے جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے اللہ کہ کوئی آدمی نفلی روزہ جمعرات کو بھی رکھ رہا ہے ساتھ میں جمعہ کو ملا رہا ہے یا جمعہ کو آدمی عادتاً روزہ رکھ رہا ہے اور جمعہ کا دن آ رہا ہے جمعہ کا دن کیا ہو رہا ہے آ رہا ہے مثال کے طور پر وہ ایامی بیس کا روزہ رکھتا ہے ایامی بیس میں کیا رہا ہے آخری دن اس کا جمعہ آ رہا ہے یا پہلے دن کیا رہا ہو جمعہ آ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر کہیں نئے جمعہ بڑا مبارک دن ہے مبارک دن میں ہم آج روزہ رکھیں گے تاکہ اللہ رب العزت کے اور قریب ہو جائیں اللہ کے اور قریب ہو جائیں تو اس دن روزہ رکھنا ناجائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے لا تصومو یوم الجمعاتی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو اللہ حسول نے منع کیا ہے لا تصومو نہیں ہے لا تصومو یوم الجمعہ جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو مگر ہے کہ تم جمعہ کے ساتھ ایک دن پہلے بھی روزہ رکھ چکے ہو یا ایک دن بعد روزہ رکھنا ہے تب روزہ رکھ سکتے ہیں یہ روایت صحیح بخاری کی ہے صحیح مسلم کی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے بخاری میں حدیث نمبر ہے ون نائن ایٹ فائی ون نائن ایٹ فائی اور مسلم میں حدیث نمبر ہے ڈبل ون ڈبل فور ڈبل ون ڈبل فور صحیح مسلم کا نمبر ہے اگر جمعہ کے دن کے علاوہ ملاتا ہے جسے حدیث میں گزر چکا ہے یا جمعہ کے دن کے بعد کے دن ملاتا ہے تو کوئی حرچ کی بات نہیں ہے تیسرا روزہ جو ناجائز یا مقروح ہے وہ کونسا ہے افراد یوم سبتی بسیام سنیچر کے دن کا خاص کر کے روزہ رکھنا اب ایک ایک دن سوا رہا ہے جمعہ آ رہا ہے سنیچر آ رہا ہے ایسا نہیں کہ بتوار آئے گا سنیچر کے دن کے کیوں ہیں پہلا روزہ ہم نے پڑھا کفار سے یا جاہلیت کے مشابیت سے رجب کے مکمل لوزے کو کیا کیا گیا ممنوع قرار دیا گیا جمعہ کے دن کو اس لئے منع قرار دیا گیا کیوں کیا ہے عید کا دن ہے اور عید کا دن کیسے خاص جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو اگر اس کے پہلے آپ رکھتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں مہرج کی بات وہ یا اس عید کا حکم اس عید کا نہیں ہے جس دن روزہ رکھنا کیا ہے حرام ہے اس عید جیسا نہیں ہے ہے نا یوم سبت کا روزہ بھی مشابیت کی بنیاد پر حرام ہے یوم سبت کی یا سٹڈے کی تازیم کون کرتے ہیں یہود یہودیوں کے یہاں سنیچر کے دن کی تازیم ہوتی ہے اور یہودی کون ہیں مغزوب علی قوم ہیں کون سی قوم ہیں مغزوب علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آمال میں ان یہودیوں کی مخالفت کی آشورہ کے سلسلے میں جب اللہ کے سلسلے کو معلوم ہوا کہ یہود بھی رکھتے ہیں کہا کیوں رکھتے ہیں کہا موسیٰ علیہ السلام کو پوری قوم اللہ نے کیا کیا تھا پھر ان کے ظلم اشتبدہ سے نجات دی تھی کہا کہ اللہ کے سلسلے روزہ رکھا اور ان کی مخالفت میں کیا کہا کہ اگر میں آئندہ سال باقی رہوں گا تو کیا کروں گا نو کا بھی روزہ رکھوں گا نوی تاریخ کا بھی کیا کروں گا میں روزہ رکھوں گا لیکن آپ باقی رہے آپ باقی نہیں رہے آپ کی وفات ہو گئی ہے نا لیکن آپ نے اظہار کیا شریعت ہو گئی آپ نے اظہار کیا آپ کا اظہار کیا ہو گیا یہ شریعت ہو گیا اس لئے افضل روزہ کیا ہے کہ آدمی آشورہ کے ایک دن پہلے ایک دن بعد رکھ لی یا نوی اور دسوئی کا رکھے دوسری نمبر پر اور تیسری نمبر پر کیا ہے صرف دسوئی کا روزہ رکھ لے نہیں تو یہاں پر مخالفت میں اللہ اصول نے کیا کیا ان کے کیا کہا یہودیوں کے مخالفت میں اگر زندہ رہا تو میں یہودیوں کے مخالفت میں کیا کروں گا ایک دن پہلے بھی روزہ رکھوں گا یہاں پر سنیچر کے دن کا روزہ خاص کر کے روزہ رکھنا اللہ اصول نے کیا اشارت فرمایا لا تسومو يوم السبت سنیچر کے دن کا خاص کر کے روزہ نہ رکھو مگر جو روزہ تمہارے اوپر کیا کر دیا گیا ہو فرض کر دیا گیا ہو فرض کر دیا گیا ہو مطلب کیا ہے کہ رمضان کے روزوں میں سنیچر آئے گا اب وہ فرض ہے کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو رکھنا ہے یہ یا یہ کہ آپ نے نظر مان لی اپنے اوپر اپنے آپ کو فرض کر دیا اس کو ہے نا آپ نے نظر مانی جس دن میرا یہ کام ہو جائے گا اس کے اگلے دن کیا کروں گا میں روزہ رکھوں گا اور وہ کام آپ کا جمعہ کو پورا ہو گیا تو اگلے دن کونسا آ رہا ہے سنیچر آ رہا ہے ہبتے کے دن آرہا ہے آپ کو کیا کرنا ہے روزہ رکھنا ہے یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی لا تسومو يوم السبت اللہ فی مفتوری و علیکم یہ روایت ابو دعوت کی روایت ہے تبریزی کی روایت ہے ابن ماجع کی روایت ہے اور علمالوانی رحم اللہ نے صحیح تبریزی کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے علمالوانی رحم اللہ نے صحیح تبریزی کے اندر کیا کیا اس کو صحیح قرار دیا ہے یہاں پر مقصد کیا ہے اس تیسے روزے میں کہ آدمی صرف سنیچر کے دن کو روزہ رکھے یہ منا ہے اگر جمعہ سنیچر رکھ رہا ہے تو جائز ہے جبکہ دونوں مستقل منا ہے لیکن جمعہ ملا رہا ہے تو کیا ہے جائز ہے سنیچر ملا رہا ہے تو جمعہ کیا ہے جائز ہے ہے نا یہاں پر مطلق اس دن کو خاص کرنا منا ہے اور اس دن کے لئے روزہ رکھنا خاص کر کے منا ہے اگر دوسرا دن ملا لیتا ہے سنیچر ساتھ اتوار کو جمعہ کو ہے نا تو کوئی حرص کی بات نہیں ہے لقولی لأم المومنین جوئیریا رضی اللہ عنہ وقد دخل علیہ یوم الجمعہ ویسائیما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین جوئیریا کے پاس گئے اور وہ روزے سے تھی جمعہ کا دن تھا روزے سے تھی کیا کہا اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا ہے گجتہ کل یعنی جمعہ کو بھی قالت لا حجر جوئیریا نے کیا کہا اللہ کے سول ہم نے روزہ کل نہیں رکھا تھا اللہ کے سول نے کہا کیا تمہیں کل روزہ رکھنا ہے سنیچر کا قالت لا اللہ کے سول ام المومنین جوئیریا نے کیا کہا اللہ کے سول کوئی ارادہ نہیں نہ میں جمعہ کا روزہ رکھے ہوں اور نہ سنیچر کا روزہ رکھنے کا کیا میرا کوئی ارادہ ہے اللہ کے سول نے کیا کہا فَأَفْتِرِي کیا کرو روزہ توڑ دو آپ نے ان کا روزہ نفلی روزہ جو خواہ جمعہ کے دن رکھا تھا اللہ کے سول نے کیا کہا اس کو توڑا دیا اللہ کے سول کا یہ کہنا کیا تمہارا ارادہ تھی کہ تم نے کل روزہ نہیں رکھا تم کل لکھنا چاہتی ہو ہے نہ سنیچر کو تو یہ دلائت کرتا ہے اللہ جواز یوم سبتی مآغیری ہی کہ سنیچر کا دن کا روزہ اگر دوسرے کے ساتھ شامل ہے تو کیا کرے سنیچر دن کا روزہ بھی کیا کر سکتا ہے رکھ سکتا ہے اگر جمعہ شامل کر رہا ہے یا سنیچر کے ساتھ کسو شامل کر رہا ہے اتوار کو شامل کر رہا ہے تو رکھ سکتا کوئی دکت کی بات نہیں ہے امام تلمیزی رحم اللہ کہتے ہیں اس حدیث کے بعد وَمَانَ الْقَرَاهِيَةُ فِيْهَدَى کہ جمعہ کے دن کا یا سنیچر کے دن کا خاص روزہ رکھنا مکروح ہے کیوں اَنْ يَقْتَسَ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِسْيَامِ ہے نا کہ سنیچر کے دن کے روزے کو خاص کرے کس کے لئے روزے کے لئے کیوں منا ہے لِأَنَّ الْيَهُودَ يُعَزِّمُونَ يَوْمَ السَّبْتِ مشابہت کسے ہو رہی ہے یہودیوں سے کیونکہ یہودی کیا کرتے ہیں سٹڑے کی سنیچر دن کی کیا کرتے ہیں ہفتے کی دن کی تعظیم کرتے ہیں اس کے بعد میں ہمارے سامنے چوتھا روزہ ہے کونسا تحریم سیام یومی شک شک کے دن کا روزہ شک کا دن کونسا ہے تیسویں شابانی کونسا تیسویں شابانی ونتیس تاریخ کو چاند ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن مطلع صاف تھا چاند دکھائی نہیں پڑا رات گزر گئی کہیں سے کوئی خبر بھی نہیں آئی اب کرنا کیا ہے شریعت کا حکم دیتی ہے سومو لرویتی وافترو لرویتی چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا ہے چاند دیکھ کر کے عید منانا ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُ الْعِدَّةَ فَلَاسِينَ اور اگر بدلی ہو جائے یا چاند دکھائی نہ پڑے غُمَّ عَلَيْكُمْ کو دونوں مطلب ہے چاند تمہارے سامنے واضح نہ ہو تو کیا کرنا ہے شابان کا تیس دن کیا کرنا ہمیں پورا کرنا ہے وہ یا اگلہ دن کون سا ہے تیسوہ دن ہے میں نے کہا تیسوہ دن ہے تیسوہ دن ہے معاملہ کلیر ہے چاند نہیں ہوا ہے لیکن آدمی کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہیں ہوا وہ خبر دوپیر تک آئے ہے نا اور وہ کیا کر رہا ہے تیسوہ دن ہے کیا کرنا ہم کو روزہ رکھنا ہے کہ کھانا پینا ہے کھانا پینا ہے اللہ ہی کہ آپ کے روزہ کے دنوں میں آ رہا ہو آپ نفر روزہ رکھنا ہوتا رکھ لیجی ہے نا لیکن آپ اس کو رمضان کے لئے احتیاطا روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں ہو سکتا ہے چاند کی خبر آ جائے ہو سکتا ہے چاند کی خبر آ جائے ایسے دن کو کیا کہا تھا یومش شک اللہ کے عمین نے کہا من سام یوم الشک فقد اصعب القاسم جس نے شک کے دن کا اور روزہ رکھا اس نے اللہ کے سول کی کیا کی نافرمانی کی اللہ کے سول نے واضح معاملہ کا ہے دین کلیر ہے دین کے معاملات کلیر ہیں چاند دکھا روزہ رکھنا ہے نہیں دکھا ہے تیس کی تعداد پوری کرنی آٹومیٹنگ مہینے کیا ہو جائے گا وہ پورا ہو جائے گا اور اگلی تاریخ جو ہوگی وہ پہلی تاریخ ہوگی ہے نا اگر اس دن آپ احتیاطا روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ روزہ کونسا ہے یومو شک کا روزہ ہے گویا آپ شک کر رہے ہیں کہ چاند تھا ہم کو دکھائی نہیں پڑا چاند تھا ہمارے علاقے میں لوگوں نے نہیں دیکھا نہیں آپ شک کر رہے ہیں یہ شک نہیں ہونا چاہیے نہیں اگر مطلعہ صاف ہے چاند دکھائی نہیں پڑا ہے یا اعتراف سے خبریں نہیں آئی ہیں تو گویا چاند نہیں تھا اب مہینہ کس کا ہوگا تیس کا ہوگا اس دن کا روزہ رکھنا بھی کیا ہے ناجائز ہے وہ ہوا یومو سلاسین میں شابان شابان کی تیس تاریخ ہے اگر آسمان میں ایسی چیزیں ہوں جو رویت احلال کیلئے مانے ہوں یعنی بدلی ہوگا رہا ہوں آپ چاند دکھ رہے ہیں کیا اور اگر بدلی صاف ہے تو کوئی شک کی بات نہیں تحریم کے دلیل کیا ہے من سام اليوم اللذی یشک فیه فقط اسا اب القاسم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے ایسے دن روزہ رکھا جس دن میں شک کیا جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو سکتا چاند ہوا ہو سکتا چاند ہوا لیکن حقیقت میں چاند ہوا نہیں دکھائی نہیں پڑا ہے تو شک کے دن کا روزہ رکھنے والا کیا کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر رہا ہے وہ نافرمانی اور مخالفت کر رہا ہے اور یہ روایت امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کی ہے تعلیقاً تعلیق یا معلق روایت کسے کہا جاتا ہے بگیڑ سنت مکمل سنت کی تعلیق اینا تعلیقاً ہم لوگ کہتے ہیں تعلیقاً ذکر کی ہے تو تعلیقاً معلق ذکر کی ہے اور معلق کہا جاتا ہے جس کی سنت کے شروع سے راوی غائب ہوں چاہے ایک راوی غائب ہوں دو غائب ہوں حتیٰ کہ پوری سنت غائب ہوں صرف صحابیہ رسول ہوں ہے نا تو یہ سب معلق کی شکلیں بنتی ہیں ہے نا تو اس کو معلق کہتا ہے امام بخاری نے اس معلق کو جزم کے یقین کے سیگے کے ساتھ ذکر کیا ہے اور امام بخاری اگر معلق روایت ذکر کرتے ہیں یقین کے سیگے کے ساتھ تو روایت عموماً کیا ہوتی ہے صحت کے درجے کو رہتی ہے صحیح ہوتی ہے یا اس روایت کو امام بخاری اماللہ اپنی کتاب میں دوسری جزی کے بھی کیا کرتے ہیں عموماً ذکر کرتے ہیں نہیں اور یہ روایت اللہ معلق رحم اللہ نے اس کو سحیود تรمیزے کے اندر صحیح قرار دیا ہے روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور دوسری حدیث ہے جو یوم الشکھی کے ممانیت میں ہیں تمہیں کا کوئی آدمی ایک دن پہلے رمضان سے یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے اس کو کیا کہتے ہیں استقبال یا روزہ بھلو کیا ملتے ہیں اس کو رمضان کے استقبال میں ایک دن پہلے سے دو دن پہلے سے کیا کراوت میں روزہ رکھ رہا ہے مگر کہ کوئی آدمی اس دن کا روزہ پہلے سے رکھتا تھا تو وہ رکھے ایک دن کا بھی روزہ اللہ کے حسول نے استقبال میں رکھنے سے کیا کیا ہے منع کیا ہے لیکن میں نے بتلایا آپ کو اگر پہلے سے رکھتا تو رکھ سکتا مسائل دور پر روزہ منگل سے شروع ہو رہا ہے اور وہ سنیچہ پیر اور جمعیت روزہ رکھتا ہے اور تیس شابان کو کیا آ رہا ہے پیر آ رہا ہے تو رکھے گا نہیں رکھے گا رکھے گا جمعہ سے روزہ شروع ہو رہا ہے وہ جمعیت روزہ رکھتا ہے جمعیت روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا رکھے گا تو یہ ممانیت میں شامل نہیں ہوگا کیوں کیونکہ اس کی عادت میں شامل ہے کون سے روزہ رکھنا دنوں کا خاص روزہ رکھنا اتفاق ہے کہ وہ دن کس میں آ رہا ہے ونتیسو تیس شابان کو آ رہا ہے اس ممانیت کے حکم میں شامل نہیں ہوگا یہ روایت جو ہم نے ذکر کیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر ون نائن ون فور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ون نائن ون فور اس کے بعد میں پانچوہ روزہ جو منع ہے وہ کونسا ہے عیدین کے دنوں کا روزہ عیدین کے دونوں دن کونسے ہیں یوم الفطر اور یوم النار یہ پانچوہ ہیں تو یہ موشٹ ویلکم والا یہ اسی بھی شامل ہے کیونکہ وہ اس سے شک کے دنی سے متعلق ہو بھی تاریخ سیم ہے ہے نا پانچوہ روزہ ہے عیدین کے دن کا روزہ اللہ سنوید لیکل قوم من عیدن ولنا عیدان ہر قوم کی عید ہوتی ہے ہماری دو دو عیدیں ہیں یوم الفطری ویوم ال عزہ عید الفطر کا دن اور عید ال عزہ کا دن ہے نا لہی حدیث عید الفطر کے دن اور یوم النار کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے جب منع کیا ہے تو روزہ رکھنے کیا ہے مقروع کے حرام حرام ہے واضح حرام ہے ہے نا عید کے دن کس لئے ہوتے ہیں ایام و اقل و شرب ہوتے ہیں کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں آپ کھائیے پیجئے ہے نا اللہ کے سون نے منع کیا ہے کوئی آدمی عید الفطر کے دن اور عید الازہ کی دن کیا کرے نوم النار کے دن کیا کرے دسیت تاریخ کو روزہ رکھے سختی کے ساتھ منع ہے وضعہ حرام ہے ہم ملیں گے اس دن اوزہ رکھنا کیا یہ حرام ہے یہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی مسئلت خدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے ون ڈبل لائن ون ون ڈبل لائن ون حضرت عمر بن خطاب کی حدیث اسی میں حادانی یومانی عید الفطر یوم النار کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حادانی یومانی یہ دونوں دن ایسے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سیامہما جن دونوں دنوں کے روزہ رکھنے اسے اللہ رسول نے کیا کیا ہے روک دیا ہے منع کر دیا ہے یوم فطرکم من سیامکم کہ جس دن اپنے رمضان کے روزہ ختم ہونے کے بعد تم کیا کرتے ہو عید مناتے ہو یا افتاری کرتے ہو کھاتے پیتے ہو یعنی عید الفطر کا دن وَلْ يَوْمُ الْآخَرْ تَعْقُلُونَ فِيْهِ مُنْنُسُكِكُمْ اور دوسرا دن وہ ہے جس میں منع ہے جس دن تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے پیتے ہو وہ کون دن ہے یوم النار کا دن ہے تو یہ روایت بھی تیسری بھی بخاری ہی کی روایت ہے حدیث نمبر ہے ون ڈبل نائن زیرو ون ڈبل نائن زیرو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیدین کا دن عید الفطر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عیدین میں تو بخاریت کے اور بھی دن ہیں عید میں شامل ہیں بخاریت کے اور دن بھی کیا ہیں عید میں شامل ہیں تو ایام تشریق کو ساتھ میں شامل کیوں نہیں کیا اس کے اندر حکمت کیوں کیوں کہ ایام تشریق میں گیارویں گارویں 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 اس کا درجہ اید الفطر اور یوم نہر سے کم تر ہے اس کا درجہ کیا ہے اید الفطر اور یوم نہر سے کم تر ہے وہ ہے ہمارے یہاں چھٹے نمبر پر اس لئے چھٹے نمبر پر لکھیں گے کہ ایام تشریق کا روزہ رکھنا مکروح ہے نا پسندیدہ ہے بلکہ عام آدمیوں کے لئے حرمت ہی کے درجے میں ہے عام آدمیوں کے لئے کیا حرمت کے درجے میں ہے اور ایام تشریق ہیں کیا یوم نہر کے بعد تین دن یوم نہر کے بعد تین دن کونسا گیارویں بارویں اور تیروی غروب شمس تک تیروی کے غروب شمس تک الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر اللہ اکسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان ایام کے بارے میں ایام اکل ایام کہا یوم نہیں کہا ایام اکل وشرب وذکر اللہ عز و جل تیروی کو نکلتا ہمینا سے یا بارویں کو نکلتا جلدی کرتا ہے تو لیکن ہم لوگ بھی رہتے ہیں ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں کم از کم فرض نمازوں کے بعد کیا کرتے ہیں بلند آواز سے تکبیر پڑتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد پڑتے ہیں نہیں پڑتے ہیں تو گویا یہ صرف بقرہ کھانے کا دن نہیں ہے بلکہ کھانے پینے کے ساتھ اللہ کے ذکر اذکار کا بھی دن ہے تو گویا ہماری عید کے ایام میں ایام تشریق بھی کیا ہیں شامل ہیں ہے نا ایام تشریق نون نار کے بعد کا تین نم گیارویں بارویں اور تیرویں یہ روایت ہے نا ایام اکل و شرب و ذکر للہ از و جل یہ روایت صحیح مسلم کی ہے حدیث نمبر ہے ڈبل ون فور ون ڈبل ون فور ون اور اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے یوم عرفہ و یوم نار و ایام التشریق ایدنا اہل الاسلام و ہی ایام اکل و شرب کہ عرفہ کا دن نہر کا دن دسوی تاریخ کا دن اور ایام تشریق یعنی گیارویں بارویں اور تیروی کا دن یہ ہماری عید ہے اے اہل اسلام اور یہ کھانے پینے کے دن ہے کن کے لیے کھانے پینے کے دنے حجاج کے لیے کن کے لیے حجاج کے لیے ہے نا اور یوم نار اور ایام تشریق عام مسلمانوں کے لیے کس کے لیے عام عام مسلمانوں کے لیے آپ اسے فرق دیکھئے گا ایام تشریق کا روزہ حاجی رکھ سکتا ہے اگر قربانی کا جانور نہیں لے گیا تو اس کے فدیے میں تین دن وہاں رکھے گا سات دن گھر پر آ کر کے پورا کرے گا تین دن کب گیارویں بارویں اور تیروی اللہ نے اس کے اوپر بہن لگا دیا ہے کہ تم گیارویں بارویں تیروی کا روزہ رکھو گے اگر قربانی لائے ہوتے تو کیا کرتے ان تینوں دن کھاتے ہیں عام سے نہیں لائے ہو تو روزہ رکھ کر کے کیا کرو قربانی کا سواب لو ہے نا اللہ نے کہا سات دن کب رکھنا جب گھر پہنچ جائے اس کو قربانی کا سواب ملے گا ایک پورے جانور کی قربانی کا ہے نا اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو حاجی کے لیے یہاں پر جائز قرار دیا آیا میں تشریق کا روزہ لیکن حاجی کے لیے کس کا روزہ منع کیا عرفہ کا روزہ مقیم کے لیے جو اپنے گھر پر ہیں اس کے لیے کیا کیا عرفے کے روزے کو افضل بتایا مستحف بتایا گیا جبکہ آیا میں تشریق تو روزہ کو کیا کیا گیا اس کے لیے ناجائز قرار دیا گیا یہ فرق ہے ہے نا اس لیے آپ یاد رکھئے کہ یہ اہلِ اسلام کی عید ہے کچھ حاجیوں کے لیے کچھ غیر حاجیوں کے لیے ہے نا اور یہ روایت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی کیومِ عرفہ یومُن نار ایامِ تشریق اہلِ اسلام ہماری عید ہے یہ کھانے پینے کے دن ہیں یہ روایت جامعِ ترمیزی کی روایت اور اللہ مالوانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمیزی کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے اللہ مالوانی کیا کہا ہے کہ روایت کیا یہ صحیح ہے کہتے ہیں اس کے روزے کو میں اس کے روزے کیلئے کس کے روزے کیلئے ایامِ تشریق کی ایامِ تشریق کے روزے کے بارے میں رخصت دی گئی ہے کن کے لیے متمتے اور قارن کے لئے متمتے کونے وہ قارن کونے متمتے تمتا یا تمتو تمتو ان سے اس میں فائل متمتے حج تمتو کرنے والا او قرانا یا قرونو قرنن و قرانن مہنے کیا ہوتا ہے قارن حج قران کرنے والا متمتے اور قارن دونوں ایک ساتھ ایک سفر میں کیا کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں دونوں تو فرق کیا ہے ایک متمتے کیوں ہے قارن کیوں ہے اگر حاجی اپنے یہاں سے عرام بانت کے گیا یا مقات سے عرام بانت کے گیا اور اس نے نیت کی کس کی حج اور عمرہ دونوں کی جا کر کے اس نے عمرہ کر لیا عرام نہیں کھولے گا یہاں تک کہ اسی عرام کے حالت میں بال نہیں کٹوائے گا عمرہ کیسے کرے گا تواف کر لے گا صحیح کر لے گا بال کٹوائے گا نہیں حلال نہیں ہوگا اسی عرام میں باقی رہے گا یہاں تک کہ وہ آٹھویں تاریخ سے حج کا کام شروع کر دے گا منہ میں جائے گا ایوم ترویہ کو ایوم عرفہ کو عرفہ میں جائے گا پھر مزدلفہ میں لات گزارے گا دسویں تاریخ کو پھر منہ میں آئے گا پھر وہ باقی آئیام کہاں گزارے گا وہ منہ میں بارہ تک یا تیرہ تک اس کے بعد میں کیا کرے گا دسویں تاریخ کو وہ اپنا عرام کھول سکتا ہے اگر اس نے کنکری مال لی ہے قربانی کر دی ہے اور توافیح حفاظہ کر لیا ہے تو وہ کھول سکتا ہے ایرام لیکن کچھ پابندیاں برقرار رہتی ہیں کچھ پابندیاں کیا ہوتے ہیں اس کے لئے برقرار رہتی ہیں ایسے آدمی کہتا ہے قارن قارن یعنی ایک ساتھ ملانے والا عمرے کو حج کو ایک ساتھ ملا رہا ہے ایک ساتھ کیا کر رہا ہے وہ ملا رہا ہے تو ایک ساتھ ملانے والا قارن ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج کون جاتا وہ حج قرآن تھا کون ساتھ تھا وہ حج قرآن کیوں آپ نے قرآن کیا تھا کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لے کر کے آئے تھی مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے ان کو حکم دیا اور کہا کہ تمہارے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں تم کو قربانی کے جانور یہاں ڈھونڈا ہوگا یہاں قربانی کرنی ہوگی تو تم ایک کام کرو عمرہ کر لیے ہو بال کٹالو ایرام کھول دو صحابہ قربانی نے کہا اللہ قصول ہم لوگ نہیں کریں گے ہم لوگ نہیں کریں گے آپ قرآن کر رہے ہیں اور ہم لوگ تمتو کریں ہم نہیں کریں گے اللہ قصول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَوِسْتَقْبَلْتُ مِنْ عَمْرِ مَسْتَدْ بَرْتُ لَمَسُقْتُ الْحَدِ کہ اگر میں پہلے سے معاملہ جان لیتا جو میں اب جانا ہوں تمہیں قربانی کا جانور ساتھ لے کر کے نہیں آتا میں بھی کیا کرتا ایرام کھول دیتا عمرہ کرنے کے بعد اور پھر آخری تاریخ کو پھر ایرام بانتا حج کے لیے الگ سے ہے نا اللہ حسول کو قلق ہوا کہ صحابہ کو حکم دے رہے ہیں صحابہ سننے کو تیار نہیں ہے صحابہ کریں نہیں ہم آپ کی اتباہ کریں گے اللہ حسول کے تمہارے لیے موقع ہے تمہیں ایرام کھول دو کیوں پاپردی میں پڑے ہوئے ہو ایرام کھول دو حج کے لیے مستقل ایرام بان لیا بعد میں جب صحابہ کے سمجھ میں آیا تو کیا کیا انہوں نے ایرام کھولا اس لیے افضل حج کونسا ہے تمہارے لیے کہ آپ ایرام باندھ کے جائیں صرف عمرہ کر لیں آپ کی نیت دونوں کی ہے سفر کے لیے نیت دونوں کی ہے عمرہ کے بھی حج کی بھی ہے آپ سفر میں جا رہے ہیں صرف عمرے کی نیت کر کے جائیں ایرام جو ہے عمرہ کرنے کے بعد ایرام کھول دیں آرام سے کیا بلتے کھلی اجازت کے ساتھ آپ نے خوشبو لگائیں نہائیں دھولیں سلہ ہوا کپڑا پر ہے کوئی پابندی نہیں پھر آر تاریخ کو کیا کریں آپ حج کا عمرہ مہدلیہ یہ وہ تمتے ہیں اور دونوں کے لیے حد ہی واجب ہیں اگر ڈبل فائدہ اٹھا رہا ہے عمرہ بھی کر رہا ہے حج بھی کر رہا ہے چاہے ملا کر کے کر رہا ہے قرآن چاہے وہ الگ الگ کر رہا ہے تمتو ہے نا دونوں کے لیے کیا واجب ہے حدی واجب حدی یعنی ایک قربانی حدی میں کیا ملتے حصے ہوتے ہیں بڑے جانوروں میں حصے ہوتے ہیں چھوڑے جانوروں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے ایک قربانی دینی واجب ہے لیکن اگر قربانی کا جانور نہیں ہے تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ اگر تم کو قربانی کا جانور نہ ملے تو کیا کرنا ہے تین روزہ یہاں رکھنا ہے کونسا گیاروی کا باروی کا اور تیروی کا جو ایام منا ہے ایام منا ہے اور سات روزہ کہاں پورا کرنا جا کر کے گھر پر گھر پر جا کر ساتھ پورا کرو گے ہے نا تل کا اشرتن کاملہ کتنے ہو گئے دس مکمل لوزے ہو گئے ہے نا یہ کن لوگوں کے حکم ہے جن کے پاس حد یہ نہیں تا قربانی کی استطاعت نہیں تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے رخصت دی ہے کس کے لئے متمتے کے لئے اور کس کے لئے قارن کے لئے اگر وہ حدی کی قیمت نہیں پاتا ہے یا حدی کا جنور نہیں پا رہا ہے تو اور اگر حج اکیلے کر رہا ہے تو یہاں سے نیت کر کے گئے سب حج کی پانچ تاریخ کو پہنچا چھے کو پہنچا ساتھ کو پہنچا آٹھ کو پہنچا نو کو پہنچا جب ہی پہنچا ڈائریکٹ حج شروع کر دیا اس کو کیا کہتے ہیں قارن اے کہاں مفرد کیا کہاں اس کو مفرد صرف سنگل کام کرنے والا ہے مفرد ہے نہیں ایک کام کرنے والا کیا کر رہا ہے صرف حج اگر آپ صرف حج کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے نہیں ہے اگر آپ کر لیں تو تفضل ہو بہتر ہے اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو قربانی آپ کے اوپر واجب نہیں ہے سمجھ رہے ہیں تو یہاں پر اللہ کے سوالے اجازت دیے متمتع اور قارن کے لیے کہ اگر ان کو حد نہیں ملنا ہے تو کیا کرنا ہے آشا کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عورتوں کو اجازت نہیں دی ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی مگر ان عورتوں کو جن کے پاس حدی نہیں تھا جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قربانی کا جانور نہیں ہے تو ایام تشریق میں روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے ہے نا یا افضل ہو بہتر ہے لیکن اگر قربانی کا جانور ہے تو ان دنوں میں کیا کرے گا وہ کھائے گا پیے گا روزہ نہیں رکھے گا بلکہ عید کی طریقے اس کیا کرے گا اس کو گزارے گا یہ چند اقسام چھ اقسام ہمارے سامنے گزری ہیں جو اقسام ان روزوں کی ہے جن دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہے مکروہ و ناجائز مکروہ یا ناجائز